الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يغلله فلا مادی له ونشعد ان لا اله الا اللہ ضهده لا شريك له ولا نظیر له ولا مثال له ولا مثل لہ ولا معین لہ ولا بزیر لہ ولا مشیر لہ ونشعد ان نسجدنا وسندنا ونبینا وشفیانا وحادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسجد الانبیاء وخاتم النبیین باليقین باليقین محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وازواجه وزریاته وبارک وسلم وسلم تسليما كثیرا 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 اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی جل وعلا شانه وعملوانه وعز برحانه فی کلامه المجید والفرقان الهمید بلسان حبیبه سید المرسلین فاعوذ بالله السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اشرى بابده لیلاً لیلاً من المسجد الهرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر وقال النبی صلی اللہ تعالی انما الامال بالنیات وانما لعمر ما نبا وقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم انا سید بلد آدم يوم القیامة وقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من صلی اللہ تعالی باہدتا صلی اللہ علی اشر مرات وقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من احیاء سنته اند فساد امتی فلہ اجر مئت شهید وقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم اذا صار الفتن او البدع فليزهر العالم علمه وما الامل فعل فالیه لعنة اللہ والملائکت والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولهم نبی الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درو شریف اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على إبراهیم اللہم بارک على إبراهیم اللہم بارک على آل محمد اللہم بارک على 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 محمد جو آیا وہی گیا کوئی اختدار کا لحاظ نہیں کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں کوئی مال و مطا کا لحاظ نہیں دنیا فانی ہے یہ جہان فانی ہے زندگی فانی تمام شہ اس عالم کی فانی فانی ارشاد محمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگا اس وقت سے پناہ مانگا جب اتنے حالات بگڑ جائیں ساتھ سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا اور مرتے وقت ایمان کی ایک رکھتی بھی پلے موجود نہیں اچھا تھا کے گدارہ کر کے چلا گیا کوشی بنگلوں میں زندگی گدار کے گیا بڑی بڑی آسائش بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گدار کی گیا ادھر موت آئی ادھر آباد آگئی قل مطاو الدنیا قلیل دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودہ ہے تم نے اس پر دل کیوں جمع لیا تھا کبھی آباد آتیا قلوبت متر قلیل انکم مجرمون کھالا پیلا مزگ اڑالا چند دنوں کے لیے کورو سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں ایسی جگہ جا کے پڑھو گئے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تنقید و تبصرہ ہیں دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں اپنا حساب کا بھی چیک نہ کیا اپنی زندگی کا ریکارڈ کا بھی چیک نہ کیا اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا قرآن کریم آباد لگاتا ہے قلع بل روحنا حلا قلوبهم ما کانو یک سی بھول دل زندگ علود ہو گئے گردج کو باہر چڑ گیا اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا قلعہ انہما ربهم یوم اید اللہ مہجوبون قرآن کریم آج ہمیں راست نہیں آتا ہمارے محترم دوست جاویز صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا اسلام کی ضرورت ہمیں ہے اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے خدا کے قرآن کو میری تیری چاہ جاتے ہیں امام الانبیاء محبوبِ قبریاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے ایک لاکھ چوبیس آدھار امبیاء کرام کی سردار ہے فرمایا اوہ لوگو جو میری ذات پہ ایک مرتبہ دروشری پڑتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر دس بار چھا جاتی ہے دروشریف ایک مرتبہ پڑھو فرمایا دس بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایا کر لے گی دس نے کیا تیرے نام عمال میں لکھی جائیں گی دس گناہ ماف ہو جائیں گے دس درجے بلند کر دیا جائیں گے کام ایک منٹ کا عجر و سباب چالیس گناہ مگر ہمیں عادت نہیں سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی جس نور نظر پہ جس بیٹے پہ کپڑوں پہ کسی نے کبھی کرد نہ پڑنے دی خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے جو آدمی اپنی بیغم کے چہرے پہ ذرا سا داگ دیکھنا گوارہ نہیں کرتا ہم نے ہزاروں من مٹی پھیکتے دیکھے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسرس سے دروشری پڑے گا خبر کے اندر کیلے اس کی میت کو بدن کو ہرگی دنی کھائیں گے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسرس سے مجھ پہ دروش پاک پڑتا ہوگا میدان حشر میں وہ مجھے نہیں میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسرس سے دروش پاک پڑے گا قیامت کے دن اس کے مو سے کسطوری کی خوشبو آئے گی تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ اسماعیل صفی اللہ عیسیٰ روح اللہ ایک لاکھ چوبیس آدھار امبی اکرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے تیرا خرص کچھ نہیں ہوا تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی اس لئے آج قدر بھی کرتا تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ اتعلانہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی میں بیگار ہو گئی میں نے دیکھا حضور نماز پر رہے ہیں سجدہ فرما رہے ہیں سجدے میں اتنے روئے اتنے روئے میں نے سمیل پہ ہاتھ پھیرا زمین تر ہو چکی تھی اور اتنا ساس گھٹ گھٹ کے آپ روئے میرا جگر پھٹنے لگا مجھے یم دادا نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی جس نبی کا تو امتی ہے رب دل جلال کی قسم کئی کئی دن درختوں کے پس سے چبا کر خدا کا قرال پڑھا آج تو مکھن کھا کر قرال لی پڑھتے ایک ایک وقت میں دو دو پتھر اپنے بیت پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرال پڑھا اللہ کی توہید کا پیغام پہنچا سارا بدل زخمی سارا جسم زخمی آہ اہد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا دو ان چیزوں کو کیا جانے تجھے تو دکان کا پتہ ہے کاروبار کا پتہ ہے روپے پیسے کا پتہ ہے سونے چاندی کا پتہ ہے اور خدا کی قسم کروڑ اور ٹنگ سونا اور بان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تصمیتے مکہ کی گلی گلی میں مار کھائی محلے محلے میں مار کھائی کسی نے سر پہ گندگ پھیکا کسی نے راستے میں کاٹے بچھائے کسی نے پتھر مارے کسی نے ہڈیاں ماری کسی نے روڑے مارے سارے مارنے مکہ سارا مارنے والا اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا قتل کے درپے ہیں ختم کر دو یہ قصہ ہی مقا دو اس بات کو ہی ختم کر دو اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو وَيَمْكُرُوْنَا وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مہمان براؤں گا مہمان براؤں گا آتھ لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے تقریبا چھے ہزار چھے سو چھاست قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا مہور بنانے کو تیار نہیں قبھان جاؤں کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا چیر کر ٹکڑے ہو گئے درختوں کو اشارہ کیا جڑے چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤں میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا میں بتاؤں یہ خود وہ چیز بولیں جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ دور بھی کمال ہوگا اشارہ فرمایا پتھر کے ٹکڑوں سنگریزوں تم اللہ کی مخلوقوں اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں میری شہادت دو اب آدھاتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کنکریوں نے گواہی دی پتھر مان گیا تو آج تجنا مانا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا تحات کا باشندہ ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آگیا مسئلے کا پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی حضور تشریف لے گئے صحابہ اکرام بتلانے لگے اٹھا لے بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے مرد کے لیے سونا جائز نہیں بزار میں بیچ سکتے ہو کاروبار کر سکتے ہو صحابی کہنے لگا لوگو چاہیے وہ سونا ہو یا وہ ہیر جواہی رات ہو جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھانا تو در کنار رہا میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہم جیسا ہوتا تاویلیں کر لیتے یہ نہیں یوں ہو سکتا ہے یوں کیا جا سکتا ہے اگلے دن یہ قادم میرے پاس آیا اور کہہ رہے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے میں نے کہا گدھے کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا سلام کیا حضور نے سلام کا جواب نہ دیا مو پھیر لیا چہرہ انور پھیر لیا صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا میں مر جاتا زمین مجھے نگل جاتی میں ختم ہو جاتا میری زندگی تلق ہو گئی میرے آقا نے مجھ سے مو پھیر لیا صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی کس بات پر آقا نراض ہو گئے بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور نراض ہوئے ہیں گھر میں گیا کپڑے اتارے چولے میں آگ جد رہی تھی جلا کر خاک کر دی اور تنگ دستی کا دمانہ ہے غربت کا دمانہ ہے حالات ایسے سخت ہیں امیر حمضہ رضی اللہ تعالی انہو کی ٹکڑے تو گیارا بدل کی ٹکڑے سیدہ دینب رضی اللہ تعالی انہا محمد کریم صلی اللہ سلام کی سب سے بڑی صاحب زادی سب سے بڑی لخت جگر جس نے دین کے لیے مار کھائی دو سال مسئیبت اٹھا کر فوت ہو گئی حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا میں کفل آکے دوں گا غسل سے فارغ کے بعد اطلاع کی گئی آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے اببہ کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں اتنی تقیی اتنی حسرت اتنی پریشانی اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا حضور رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ لراد ہو جائیں میں اس کو آگ سے دیکھوں میں عطل گوانا نہیں کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بے شمار موجزات ہر نبی رخصت ہوتا گیا موجزات ختم ہوتے چلے گئے امام الانبیاء کی نبوت باقی موجزات باقی کمالات باقی سارے موجزات حضور اللہ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غم سدا دیکھا پریشان دیکھا مکہ والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا اندادہ لگاؤ اوہ شہن شاہ کائرات اور پانچ پانچ دن کے فاقے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی اشتیاب کیا تھا اس حسرت کا اظہار کیا تھا الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لئے کبھی تم نے بھی علماء اکرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لئے کال کرے کس کو ضرورت پڑی اللہ پاک جلی شالو نے فرما دیا او سورج او ستارا او چاند ٹھیر جا رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھیر جاؤ دریا ٹھیر جاؤ سمندر ٹھیر جاؤ سارا نظام ٹھیر جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے فرما فرما سبھان اللہ سبھان 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 اللہ پاک ہے وہ ذات مشکلہ سپاک ہے ناممکنہ سپاک ہے دشواریوں سپاک ہے دقتوں سپاک ہے خلفتوں سپاک ہے کیسے جائیں گے کون لے جائے گا فرما جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوجا وہ ہوجا یا کرتا ہے جبریل جی حضور مکائل کو ساتھ لے جا میرے محبوب کو جا کے لاؤ حاضر خدمت ہو گئے جبریل نے دیکھا محمد عربی سب قید صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں حضور کیا سوئے ہوئے ہیں بات کو سمجھتے چلو جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ مصطفہ کریم ہے وہ خدا نہیں ہے ساج مخت خط نبو یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آجا چھپ کر کے یہ نہیں بلکہ ارام یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آجا وز گز کے فرمائے جبریل نظام آلم کا مین سچ نکال دو ٹھین جاؤ میرے محبوب کی آمد ہو رہی جبریل آیا مکائل آیا جبریل کھڑا ہے الہ الالامین یہ تو سوئے ہوئے ہیں میں جگاؤں کیسے بیدار کیسے کروں الہ الالامین یا محمد کہہ کر جگالوں فرمایا نہیں نہیں یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں فرمایا نہیں نہیں یا ایوہ المزمل کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا ایوہ المدسر کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں تو ہاں کہہ کر بیدار کروں فرمایا نہیں نہیں یاسین کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں توجہو یان کرنا سر مبارک کی طرف جاؤں سر پہ ہاتھ رکھ دوں حضور بیدار ہو جائیں گے عوضہ جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگہ لیا بیدار کر لیا دلہوں نے دلال کو جگہ لیا آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں فرمایا نہیں نہیں ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں فرمایا نہیں نہیں پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں بیدار ہو جائیں گے فرمایا نہیں نہیں تجھے معلوم ہونا چاہیے میں رات کی رات ہے عدب کی رات ہے لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے الہوالعالمین کیسے بیدار کروں گد گدا دوں کئی تھوڑی سی خراش کر دوں فرمایا ہرگز نہیں آج انداز نرالے ہوں محبوب نرالا انداز نرالے طریقہ کار نرالے تمام شان نرالی حالات بھی نرالے ہونے چاہیے الہوالعالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں اب آدھائی اور جبریل تیرے چھے سو پر میں نے لگا رکھے ہیں تیرے سر کے اوپر تاہ جائیں ملائکہ کے سردار ہونے کا تو نوریوں کا سردار ہے تو آسمان کی فرشتوں کا سردار ہے تو بیت المامور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے آج دنیا کو بتانا ہے کیا بتانا ہے ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ آر ہے قرب محمد آر ہے قرب موسیٰ آر ہے قرب محمد آر ہے تور سینہ آر ہے عرش محلہ آر ہے کیا نسبت قلیم اللہ کو تور پہ بول اٹھیں ربی آرینی ربی آرینی الہی دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آبادائی لند ترانی نہیں دیکھ سکو گے وَلَكِنْ اِنْزُرْ اِلَى الْجَبَلْ فَإِنِسْتَ قَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَالَهُ دَكَمْ خَرَّ مُوسَا سَوْئِقَا پہاڑ چل کر خاک ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں ادھر آواد آئی بُرَّاک تھا کہا جبریل رہا رب رب بھی آگے جانا سکا رب ادنو حبیبی ملنی کہے رب ادنو حبیبی ملنی کہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا آجا آجا میرے محبوب قبر آنا تو مہمان میں تیرا میز بہنوں رب ادنو حبیبی ملنی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا جو مقام دنہ کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے گو فرش کے رہنے والے ہیں گو فرش کے رہنے والے ہیں کوئی اُن کا ٹھکا نہ کیا جانے شب شب اسرہ تیرا کیا کہنا براؤک تھکا رب رب بھی رکا جبریل بھی صدرہ سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے یہ کمل پوچھ کون ہے تم کیا جانو کتنی مسئبت اٹھا چکے ہیں کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندہ خاکھا کے کلے جا حمزہ کہا حضرت کو دکھاتی تھی ہندہ خاکھا کے کلے جا حمزہ کہا کوئی ایسے دشمل کو یارو کوئی ایسے دشمل کو یارو دامل میں چھپانا کیا جانے کوئی ایسے دشمل کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے گو فرش کے رہنے والے ہیں کوئی ان کا ٹھکانا کیا جانے او تیرے چہرے پہ پھدا سمس و کمر او میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم تیری ظلفوں کی شاہی کی قسم گتہ تیرے چہرے پہ پھدا شمس و کمر تیری ظلفوں پہ تصدق شام و سہر رخصار اوپے ٹھہرے کس کی نظر رخصار اوپے ٹھہرے کس کی نظر تیری باہ کے ادا کا کیا کہنا او جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا پتہ چلائی میرے آج والی رات ہے محبوب کی آمد ہے تمام نظام عالم کو ساکن کر دو جبریل میں خوش نکال کے ٹھیک دو محبوب آ رہا ہے الہی پھر بیدار کیسے کرو پھر میں جگاؤں کیسے فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا اور یہ جو تیرے سر سے تاج ہے سرداری کا اس میں جو نورانی پر لجے ہوئے ہیں یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے لوگوں کو پتہ چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آمنا کا در یتیم کا سویا ہوا ہے لیلوریہو مل آیاتینا بڑے بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے فرمایا جبریل کیا بات ہے اللہ پاک نے بلایا ہے میں جبریل ہوں یہ مکائیل ہے آپ کو لینے آئے ہیں یہ جنت سے برہ سواری لائے ہیں اس پر آپ سوار ہو جائیں اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے بہت اچھا مسلم شریف کی رویت میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہ آپ پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سے شوخی میں گردن ہیلا دی گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھر جھری کھاتا ہے شوخی مارتا ہے برہ آپ نے سر ہلا دیا جبریل نے کہا برہ کس کے سامنے سر تابع کی کس کے سامنے سر ہلا دیا یہ تو نبی اللہ ہے اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواد کیا دے گا رویت میں موجود ہے برہ جلتی جانور پسینے میں ڈوب گیا اس نے ذرا سے گردن ہلا دی وہ پسینے میں غرق ہو گیا یہاں سات سال کی عمر گزر گی آج تک پسینہ نہیں آیا کبھی گھبراہت ہوئی نہیں جن لوگوں کو گھبراہت ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ اللہ کا آخری وقت ہے زمین پہ پیشانی رگر رہے ہیں ماتھا رگر رہے ہیں ناک رگر رہے ہیں کسی نے پوچھا سفیان سوری کیا بات ہے کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے اللہ کے یہاں پیشی ہے گرتا ہوں نا معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں آپ کو کیا غم ہے آپ تو عبدال ہیں آپ تو وقت کے کتب ہیں آپ کو کیا غم ہے فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاد ہے فعال ما یرید نا معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصاروں پہ آسموں نے نالی بنالی تھی ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آت کو نہیں آیا یہ ہمارے قابر یہ علماء جا بند یہ بزرگ اللہ والے آنکھیں مسلح پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھو نا انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم عل پر الزام نہ لگا کرو اتحام نہ باندھا کرو یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب عسیری سے چھوٹے جب عسیری سے تو بدلہ ہوا زمانہ تھا وہ شاق ہی نہ رہی جس پہ آشیان تھا کہا سیلاؤں مولانا قاسم نہ نوت بھی کی زیارت کراؤ تمہیں کہا سیلاؤں شیخ الہند کو کہا سیلاؤں مولانا شیخ العرب والا جم حسین احمد مدلی کو کہا سیلاؤں واتول شاہ بخاری کو اور کہا قدم با قدم اللہ کی رضا کے لئے زندگی گزار دی تم چار نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو مولانا حسین احمد مدنی نے چار برات تک اچھارا اچھارا سیر مکعی روز چکی میں پیسی چکی جلائے اللہ والے نے اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا آج جو ہستا ہے ان اللہ والوں پہ سان کرتا ہے شاہ اسماعیل کہی دلی کا شہدادہ جسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جا میں مسجد دلی کے فرش کے گرم گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں کسی کسی نے کسی نے شاہ کیا بات ہے فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے اپنے پیروں کو گرم زمیر پر چلانے کا آدی بنا رہا ہو کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے جنہوں نے غنجید سنگھ کا خاتمہ کیا مسجدوں سے خنجید اٹھا کر باہر پھینٹے مسلمانوں کو صحیح مینوں میں نصب الائین دیا تم ان کو آج کافر کہتے ہو اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے میں زیادہ تبزرہ چاہ کر اتنا کرتا ہوں کہ رنگ لائے کی ہماری فاقہ مصدی ایک دل تمہیں کیا معلوم ہے صحابے اکرام کا مقام کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دل حاول کے تشریف لائے میں اس لئے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا ابو بکر کا دوماد لراد ہو جائے گا عثمال کو کچھ نہ کہو عثمال کا سسر لراد ہو جائے گا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ دو مرتبہ دلہ بن کر آیا یہ ایک وقت تھے صحابہ اکرام کا پتھر کھائے پتھے چبھائے ساکھے کاشے بیوی بچوں کو زبا ہوتے دیکھا سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا مگر صحابہ اکرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا الحمدللہ ہم ایسے اقابر کے غلام ہیں حضرت لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ کخشیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی تلاشی لینے کے بعد سیکھ آفسر کہنے لگا مولانا تستہ ریل یہ گھر کیسا ہے جس میں آنکھے کا ڈبا بھی نہیں جس میں ڈال نہیں گھی نہیں تیل نہیں مرچ نہیں نمک نہیں کھانے کی کوئی چیز نہیں آپ کھا سے کہا سے ہے اللہ کی ذات کھلاتی ہے وہ پرور دگار کھلاتا ہے سیکھ افسر پچاس روپے اس زمانے کے نکال کر حضرت کو دینے لگا خرمایا تو غیر مسلم ہے الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکران ہی کھایا ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری میں روٹی نہیں کھائی حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ پیر عبدال حاد دین پوری رحمت اللہ علی نے پس چیس برس تک بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی حضرت کی شائع کے لیے جب بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا پہلے وضو کر کے تحیت الوضو خادم پڑتا تھا پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر تحیت الوضو پڑتی تھی اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبدال حادی رحمت اللہ کی چائے بنایے جا کرتی تھی آج تم چار نمازیں پڑھ کے چار نظر کی قیمت کیا ہے سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑتا ہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں مسلمان بنتا ہوں اب تو لے لو فرمایا دوسری شرط بھی باقی ہے میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھا ہے ایک ہمارا زمانہ ہے تمہارا کوہات شہر تو ولیوں کا شہر ہے بدالوں کا شہر ہے نیک لوگ ہو بابا ہم تو ملتان رہتے ہیں ایک پیر صاحب دسوی محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نظرانے لیتے ہر دعا کرتے اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے یا بھی پیری چلتی آج کئی لوگ ملیں کہ یہ دوبند عقیدہ رکھنے والے پیروں کو نہیں مانتے کون کہتا پیروں کو نہیں مانتے ہم پیروں کو اپنے سر کا ساتھ سمجھتے ہیں درویش وں کو مانتے ہیں اندروں کو مانتے ہیں فقیروں کو مانتے ہیں مگر تھگوں اور گھنڈوں اور بجواشوں کو نہیں مانتے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں آپ سب کی سمجھ میں آرہی ہے ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں کہنے لگے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی کچھ سوٹ کے ساتھ کونے میں بارہ سال تک الٹے لٹکے رہے ہیں بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو کھو دے دے چون بارہ سال تک الٹے لٹکا دکتا گیا یہ بزرگ کی تاریخ ہے کوئی تم لٹکے دکھاؤ ایک گھنج تولہ تک اپنے باپ کو لٹکا بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے ہم خادم زندہ ہے اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے آ میں تمہیں وضلاؤ بابا فرید الدین کون تھا ایک مرید آیا اور آ کر کے توفے میں قیچی پیش کری مکرات حضرت نے انکار کر دیا میں نہیں لیتا مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو فرما نہیں سوئی لے میں لے لوں گا کہنچی اس لیے نہیں لیتا کہنچی کا کام مکرات کا کام کات نہ ہے سوئی لے لوں گا سوئی کا کام جوڑ نہ ہے فرید جوڑ میں آیا نہ کہ توڑ میں آیا خانجہ مہین ادین تستیج میری رہی مہ اللہ آئے راجستان کے ٹبے پہ سیلے پر بیٹھے اکیلے تھے جنابہ اُسحہ نوے لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا تو میں ارز کر رہا تھا یا اللہ والے علماء جو بن جنہوں شاہ اسماعیل شہید کا کا ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ 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 آدھائی فلا پلہ کی تہم بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو برات پہ سوار کر لیا آپ نے فرمایا جبریل آ جہا میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے اس سواری پہ سوار ہو جا جبریل کہتا نہیں آج کی رات لوگوں کو مسئلے تم جانے ہے جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سوار کرو میں سوار کرو جس سوار پہ آپ سوار ہو میرے پیچھے سوار ہو جا جگہ بڑی ہے کہتا نہیں نہیں میں اس سوار کے اوپ سوار ہو ہی نہیں سکتا پھر میرے ساتھ نہیں چلوگے ضرور چلوگا کیسے چلوگے کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں ایک طرف قدم مبارک کے نیچے رقاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا ایک طرف میکائل یو بھائی طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے آمنا کے در یتیم کے پیر چل رہے اسی کو اکمال کہتا ہے ہم سائے جبریل امی بند خاکی ہم سائے جبریل امی بند خاکی ہے یہ تیرا نہ شیمل نہ بخارا نہ بدخشال یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن آج نوری فرشتوں کے سر ہے آمنا کی جھولی میں دودھ پینے والے علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہے حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ برراک اتنا سرعت رفتار تھا اتنا تیزی سے چلتا تھا جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں برراک کا قدم پڑتا تھا تصریف لے جا آئی مولود عیسی علیہ سلام جہاں عیسی علی سلام پیدا ہوئے جبریل نے عرض کیا یہاں پر تصریف لے آؤ دو رکعت نماز آدھا کرو مدینہ منورہ آیا یہاں پر دو رکعت نماز آدھا کرو یہ آپ کی حجرت گاہ ہے آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے ایک عورت آئی اس نے آ کر سلام کیا میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا اس کے سلام کا جواب نہ دینا یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنو کر آئی ہے پتہ چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا یہ آدمی کا بیڑا گرک کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگا دیش لے آپ مر جائیں گے میں اکیلی بھٹکوں گی میں مر جاؤں گے تو آپ اکیلے روئیں گے آؤ یہ گندم کا دالہ کھا لیتے ہے نہ تم مر گے نہ میں مر گے اور پاکستان تو ترقی آفتہ ملک ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کر دیا تھا کہ دو گز میں سوٹ بن رہا تھا اب پھر الحمدللہ کمیز اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہیں یہ روٹی مانگنے والی فقیر نہیں ہے رودانہ پدلتے ہیں رودانہ تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی کی گھر والی سارے جان کے مسلمانوں کی اممہ سید شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک خجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیانہ ملا کرتا تھا خجور کے دانے کے پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی عرطوں سے کہتا ہوں سرو تمہاری اممہ کا کیا حال ہے چوبیس گھنٹے میں ایک حجور کا دانہ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ سلم کے چولے میں آگ نہ جلی فاکے پہ فاکے آئے مسئیبت پہ مسئیبت اٹھائی تکلیف پہ تکلیف جھیلی شابعہ بی طالب کے زمانے میں دھائی برست تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مسئیبت اٹھائی لیکن آج رمہ گوہ ہے جبریل غلامی کرتا ہے مکائل غلامی کرتا ہے آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے ہم نے قوم دیکھی لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوست کھا رہے تھے آقا نے فرمایا اگر ایک ماسائے کے برابر وہ سڑا ہوا گوست دنیا میں ظاہر کر دیا جائے پوری دنیا بے دوش ہو کر فنا ہو جائے اتنا سڑا ہوا گوست اتنا بدبودار گوست مرد عورت کھا رہے تھے حضور فرماتے ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ زکاة نہ دینے والے مرد اور زکاة نہ دینے والی عورت فما والذین یکلزون الزہب ملف وطب لا يلف قون فی سبیل اللہ فبشر هم بی عداب علیم جو لوگ زکاة نہیں عدا کرتے فما فتق وابیہ جباؤهم وجنوبهم وظہورهم اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ پسلیوں پہ پیخ پہ داغ دیے جائیں گے اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا وہ کہے گی حاد ما کنز تم لی الف سکم فدوق ما کل تم تک نزو حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے ہم نے دیکھا ایک تن نور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں نیچے چلی گاتی ہے وہ بھی چلی گاتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہے جب آم ملا یہ زانی مرد بدماش عورتے ہیں یہ قیامت تک یوں ہی جلتے رہیں گے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن ان کی پشاب کی جگہ سے لہو اور راد اور پیپ کے دریا بے رہے ہو ہاں ہاں کمام پردے کھول کر رکھ دیا جائیں گے یوں میں دل تو حدیث اخبار آرہا زمین بول بول کر کہے کہ الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑا مجھ پہ شراب پی جو آنکھیں لا ہار چھیلتے ہیں تلاشتے ہیں اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ گلیوں میں سرکوں میں رونے ایٹ کورا کرکت ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کے ٹھوکر لگا کرتی ہیں آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا ایک لاکھ چوبیس ہدار نبی استقمال یا کے لیے پہلے بٹھائے آسمانوں کو سجایا عرش عظیم کو سجایا حضور تشریف لائے سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے مرحبا یا بن صالح اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں سارے نبی کٹھے ہو گئے سارے پیغمبر سارے رسول جمع ہے جبریل امین نے ازان دی آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی میں اب البچر ہوں کائنات انسانی کا اببہ ہوں نو علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے سائے دو سو سال مار کھائی مجھے آج امامت ملے گی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزار نبی آئے آج کی امامت مجھے ملے گی موسی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ تور اللہ سے باتیں کی آج امامت مجھے ملے گی اسماعیل زبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیتا آج امامت میری بنے گی عیسی روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر بات کے خدا نے پیدا کیا آج امامت میری بنے گی اللہ میں نے فرمایا انبیاء اکرام خیر جاؤں رسولو خیر جاؤں نبیو خیر جاؤں جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مسلحے پہ قدم رکھنے کی جانے میرا محبوب موجود ہو وہاں مسلحے پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے رسول قدم نہیں لگ سکتے پیغمبر قدم نہیں لگ سکتے آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے حضور مسلحے کے پاس ہے حضور ہر جگہ ہے ان کو چاہیے درنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا حضور کو اپنے پاس نہ مان اور یا مسلحے کھرا ہو نہ چھوڑ دے مرآ تکبیر تاج تخصی ختم نبو تاج تخصی ختم نبو حضور صحابہ حضور حضور رمائے تکبیر حضور رمائے تکبیر حضور تکبیر فرمائے ہم بھی اکرام نہیں کھڑے ہو سکتے اور اسی کو کہتا کہ عدب کر بے عدبی سے آباد ورنہ عدب کر عدب کر بے عدبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہر جزو نہ ہوگا عدب کر بے عدبی سے آباد برنہ محمد کا دیدار ہر گز نہ ہوگا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے غلامی کرو جاؤ خاجہ عویس کرنی نے غلامی کی خاجہ عبدالقادر جیلانی نے غلامی کی بہار الحق ذکریہ ملتانی نے غلامی کی داتا گنج بخش نے غلامی کی علی احمد حجویری نے غلامی کی خاجہ قطب دیل بخش یار کاکی نے غلامی کی تمام پادشاہ نے غلامی کی مدرہ فقرہ مساکین درمیش نے غلامی کی تو بھی غلامی کیا کر امام الانبیاء بنے محمد حربی صلی اللہ علیہ آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد میں سفر مہراج کے لیے جبریل یامین آسمان کے طرف لے کر آپ کو پرواز کی بلات ہوئے دروازے پر دستک بھی پہلے آسمان پر کون ہے میں جبریل ہوں ممہ کا تری ساتھ کون ہے مائی محمد آ آسمان آلو خوش ہو جاؤ آج میں کالی کملی والے کو لے کے آیا ہوں یوں لکھا علماء اکرام نے ستر ہزار فرشتے دائی طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے ستر ہزار فرشتے بائی طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے ستر ہزار فرشتے آگے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے مجوم تھا فرشتوں کا چاروں طرف سے فرشتے مشتاقانہ دیدار کر رہے تھے پہلے آسمان پہ دیدار ہوا دوسرے آسمان پہ دیدار ہوا تیسرے آسمان پہ دیدار ہوا چوتھے آسمان پہ پانچوے چھتے آسمان پہ ساتوے آسمان پہ صدرت المنتحہ پہ آبیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جبریل پیچھے کو بھاگتا دکھائی نظر آیا فرمایا جبریل کیا بات ہے آنا آگے کتا کا میری بس ابتدا ہونے لگی ہے میرا مقام ختم ہے تیرے مقام کی ابتدا اب ہوئی ہے کچھ دور تو آجا کچھ دیر تو میری ساتھ چل فرمایا گری اکثر مہور برتر پرم فروغ تجل بس عد پرم کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے برتا ہوں تجلیات خدا وندی سے میرے سارے پر جل کر خات ہو جائیں گے میں آگے نہیں بڑھ سکتا آمنا کا در یتیم آگے جائے گا حلیمہ کی جھولی میں دودھ پینے والا جائے گا حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا مکہ کی گریوں میں پتھر کھانے والا جائے گا فاطمت زہرہ کا ابا جائے گا رقیہ میں قلصوم زینب کا ابا جائے گا خدیجہ کا شوہر جائے گا بلال کا استاد جائے گا ابو فقیحہ کا پیر جائے گا حضرت زمیرہ کا استاد جائے گا تمام صحابہ اکرام کا مقی استاد اور پیر اور مرشد حادی رہبر رہنمار امام آگے جائے گا نوری فرشتے نوری ہجاب پردے اُسھتے چلے گئے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ سلم آگے بڑھتے چلے گئے اب آدائی فقان قاد قوسین او اجنا قریب ہو گئے نزدیک ہو گئے اللہ کی بالکل قریب جا پہنچے میرے محبوب آگے ہاں جی حضور آگیا ہوں ایک توفہ لائیا ہوں مجھ خدا کے لئے توفہ ہاں ہاں اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں آپ کیا لائے ہیں تو قطرے قطرے کا مالک ہے تو پستے پستے کا مالک ہے اے پروردگار ہر چیز بھی تیری قدرت میرے محبوب میرا سلام ہو تجھے میری سلامتی ہو تجھے اور میری رحمتوں سے دامن بھر لے میری برکتوں سے اپنی چھولی بھر لے آپ ایک بڑی عجیب بات یاد آئی سو گئے ہو جاگ رہے ہو کمال تو یہ ہے یہ جو آپ لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ سلم سے محبت ہے پیار ہے یہ حضور کی اس محبت کا صدقہ ہے جو امت سے ہے حضور کو تمہیں کیا معلوم کہ سرکار نے تیرے لئے جا جا دعائیں مانگی علماء اکرام نے لکھا کہ ہر وقت دعائیں مانگا کرتے تھے الہ العالمین میری امت کو قہت بھوک سے نہ ماری ہو ویسے نافرمانی بہت بڑھ گئی ملتان جنگ پنجاب میں ایک ایک کلو کا ہولہ برسا ہے ساری ساری برباد ہو گئی جنگ اور ملتان کے بعد علاقوں میں چھتے ٹوٹ گئی اگلے دن دوپیر تک پتھر جمع رہے اور خوشک پتھر برسے کدی کٹائی فصل تکی پکائی تیار فصل برباد ہو گئی سرمای لوگو میں پھلاتا ہوں اگر چھیننے پہ آؤں تکی پکائی چھین لوں دینے پہ آؤں تو تیرا گھر بھر دوں میری